بھارتی وزیراعظم نے سکھ رینماوں کے قتل کے الزام میں گھٹنے ٹیک دیئے امریکہ سے بگڑتے تعلقات دیکھ کر مودی سرکار اعترافی بیان سامنے آ گیا امریکہ میں سکھ رینما کے قتل کی سازش میں بھارت کے ملوث ہونے پر تعلقات پہچیدہ ہو چکے ہمارے کسی شہری نے اچھا یا برا کیا ہے تو جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں مودی کا فننشل ٹائمز کو انٹرویو تناؤ کی وجہ سے امریکی صدر جو بائیڈن دورہ بھارت بھی منسوخ کر چکے ہیں کیا مودی کا اعترافی بیان نشاندہ ہی کرتا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر دہشتگردی کے فروغ کا باعث ہے امریکہ میں قتل کی سازش اور دیگر ممالک میں ایسی کاروائیوں میں بھارت ملوث ہو سکتا ہے آپ کو بتاتے چلیں بھارتی وزیراعظم نے سکھ رینماوں کے قتل کے الزام پر گھٹنے ٹیک دیئے امریکہ سے بگڑتے تعلقات دیکھ کر مودی سرکار کا اعترافی بیان سامنے آ گیا امریکہ میں سکھ رینما کے قتل کی سازش میں بھارت کے ملوث ہونے پر تعلقات پیچیدہ ہو چکے ہمارے کسی شہری نے اچھا یا برا کیا ہے تو جائزہ لینے کے لیے تیار ہے مودی کا فننشل ٹائمز کو انٹرویو تناؤ کی وجہ سے امریکی صدر جو بائیڈن دورہ بھارت بھی منسوخ کر چکے ہیں کیا مودی کا اعترافی بیان نشاندہ ہی کرتا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر دہشتگردی کے فروغ کا باعث ہے امریکہ میں قتل کی سازش اور دیگر ممالک میں ایسی کاروائیوں میں بھارت ملوث ہو سکتا ہے اسی حوالے سے بزید تفصیلات جان لیتے ہیں اشتیاء گوندل سے جی اشتیاء گوندل تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو مودی سرکار ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں کینیڈا اور امریکہ سمیت جو سکھ رانمائے ہیں ان کے قتل کے اندر اپنی جو خفیہ ایجنسی ہیں ان کو استعمال کرتے ہی رہی ہے اور اس حوالے سے جو ہندوستان کے غلیز چہرہ تھا وہ وقتن فوقتن جو ہے وہ دنیا کے سامنے آشکار بھی ہوا لیکن اس کے باوجود دنیا کے جو باثر ممالک تھے ان کا ہندوستان کے ساتھ جو روئیہ تھا یا جو تلقات تھے وہ دوستانہ ہی رہے اور ایک تاثر یہ پایا جاتا تھا کہ کیا کبھی جو مودی سرکار ہیں ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا کوئی پشتاوہ ہوگا یہ عالمی برادری اس کا اس ساتھ تک نوٹس لے گی کہ نیرندر مودی نے جو شرمناک اقدامات ان کی حکومت نے کی ہیں اس کے اوپر وہ اپنے پشتاوے کا عملی طور کی اوپر اس کو تسلیم بھی کریں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مودی جو ہیں پرائم نیسٹر انڈیا کے انہوں نے فینینشل ٹائمز کو ایک انٹریبیو دی ہے اور اس کے اندر مودی سرکار امریکہ سے بگڑتے ہیں تلقات کو دیکھتے ہوئے اب یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اگر ہمارے کسی شہری نے اچھا یا برا کیا ہے تو ہم اس کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو اس طرح کی کچھ چیز ہی نہیں تھی لیکن برحال یہ ایک بڑی اہم ڈیویلمنٹ ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی وزیراعظم نے سکھ رانماؤں کے قتل کے الزام پر جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دی ہیں اور امریکی سرزمین پر سکھوں کے قتل کے الزام پر مودی سرکار نے گھٹنے ٹیک دیئے اور اس حوالے سے ان کا اطرافی بیان جو ہے وہ بھی سامنے آیا